ہمیں قرآن سے علاج کرنا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ چٹھی میں بھی تو قرآن ہی لکھا ہوا ہے تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دینا چاہیے تھا اگر سہولت تھی امت کو یہ لکھ کر بھی لٹکانے سے فائدہ ہوتا تو بتا دینا تھا میری امت کے لوگ سب تو پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ساری باتیں امت ہی بتا دی گئی تھی نا تو بہرحال بتا دینا چاہیے تھا میری امت پڑھنے سکیں گے لہٰذا تم کیا کرو وہ لکھ کر لیا کرو ہے اب میں ایک اگزمپل دیتا ہوں سمجھ لیجئے آپ بیمار ہیں آپ دوا خانے گئے دوا خانے جانے میں دکٹر نے کہا گولی نمبر ایک گولی نمبر دو گولی نمبر تین گولی نمبر چار ان گولیوں کو تین تین وقت صبح شام ایسا ایسا سکھالو آپ دوا خانے گئے دوا خانے سائے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا دوا خانے گئے تو ہاں بتایا دوکٹر کو فیز دیئے کہاں فیز بھی دے دیا دو سو روپے فیز دیا دوکٹر کو پھر کیا ہوا شفا ہوئی کا تو ہاں بہت شفا ہوئی میرے کو کیسا کر رہے تم گولیاں کیسے کھا رہے تو میں نے چٹھی کو ایسا ہیوں کر کے لٹکا لیا گلے میں بہت فائدہ ہو جارہا ہے اس سے سب پورا میرا خانے کو بہت فائدہ ہو جارہا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس میں شفا رکھ دے تمہیں رکھی ہوئی تو پھر کھائے تو ہمارا مسئلہ وہ یہ قرآن تو ہے میں مان رہا ہوں لیکن قرآن کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اللہ رحم کرے کچھ لوگوں نے تو اتنا غلو کیا اس معاملے میں کہ ایک صحابہ ایک مرتبہ ایک چیز پہن کیا گلے میں میں نے کہا بھائیہ کیا پہن لیا تم نے گلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکا لی مانگا میرا حوالہ نہیں ترے اوپر بولے رہے بہت فائدہ ہو رہا اسے مانا نکالو دیکھیں گے کیا ہے ارے نہیں انہوں نے بولے نکالے تو یہ ہو جائیں گا شراب لگ جائیں گا نکالو دیکھتے لیں جب نکالے اللہ رحم کرے تو اس پہ آپ یقین نہیں جانیں گے ایک طرف لکھا ہوا ہے حامان فرعون یہ مدد مانگی جاری ان سے یہ قرآنی ہیں ان لوگوں سے فرعون اور حامان یہ مومن لوگ تھے اس طرح کے کفریہ کلمات ایک صاحب تو حد ہو گئی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہ کھولا والے تو اس میں کیا لکھا تو مانو ہاں ہیروینز کے نام چار کونے پہ چار عورتوں کے نام ہیروین کتاب پتا نہیں ہیروین کتاب ہے یا وہ پتا نہیں کسی جن کے نام تیز خوش کرنے لکھی گئے ہیروین کے نام ایک جگہ ایک کاویس کھولا گیا تو اس میں لکھا یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل کہ مدد مانگی جاری اے جبرائیل مدد کرو اس کی اے اسرافیل مدد کرو اس کی اے میکائیل اسرافیل اللہ علیہ السلام تو ہٹتے بھی نہیں اپنے جگہ سے سور کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کا حکم آجا پلک بھی نہیں مار دیں پر آپ مددیں مانگ رہے ہیں میرے بھائی قرآن سے علاج کرنا ہے پڑھو سمجھو دم کرو اپنے اوپر اور جو طریقہ بتائے وہ کرنا ہے یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ میرے ثابت نہیں کچھ لوگ بلتے ہیں تابعین کرتے تھے ایسا علاج تابعین سے بھی کوئی صحیح روایت نہیں ہے تابعین اپنے بچوں کی گلے میں جو چیز لٹکاتے ہیں وہ قرآنی آیتیں ہوتی لیکن تختیوں کے شکل میں ہوتی وجہ تاکہ بچے دیکھ دیکھ کر پڑھ کر یاد کریں اگلے دن چینج کر دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر یاد کریں یہ اس کا بہرحال مقصد تھا انشاءاللہ جس بس یہ آخری سوال دیں گے